اگر آپ اپنے کریئر میں بلہ آج کی گرہ نقشت سے اس دن کے حساب سے اوپا ہے اگر آپ اپنے کریئر میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا کریئر کے کسی چھیتر میں سب حطہ سنشت کرنا چاہتے ہیں تو آج آپ سب سے پہلے اس نان آج سے نبرت ہو جائیے اس کے بعد ساکھ کپڑے پہن کر بھاگوان شیو کے مندر میں جائیے اپنے ساتھ ایک لوٹے میں جل بھر کر تھوڑا سا گنگا جل اور کچھ پھول ڈال کر مندر لے جائیے مندر جا کر بھاگوان کو پرام کر کے پھر گنگا جل پش ملے ہوئے جل کو شیولنگ پر دیرے دیرے ارپیٹ کریں ایسا کرنے سے آپ کو کریئر کے چھیتر میں بشے سفتہ سنشت ہوگی اگر آپ اپنے کوئی اچھا پوری کرنا چاہتے ہیں تو آج اسنان کے بعد شیو مندر جائیے وہاں جا کر سب سے پہلے شیولنگ پر شنشت جل چلائیے پھر ایک کچھا جھٹا والا ناجیل لے کر بھاگوان شیو کو ارپیٹ کریں اور ہاتھ جوڑ کر بھاگوان سے اپنی اچھا پوری کرنے کے لئے پراتھنا کریں آج یہ اپاہ کرنے سے آپ کی اچھا جرور پوری ہوگی اگر آپ اپنے ماتا پتا اور اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سامنجا سے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آج سوری دیو کی اس مندر کا ایک سو آٹھ پر جب کریں اوم گھنی سوریا اے نمہا رودراش کی مالا اپلد ہو تو مندر کا جاپ رودراش کی مالا سے ہی کرنا چاہیے ورنہ آپ کیسے بھی کر لیے نہ کرنے سے آپ کیسے بھی کریے آج کے دن یہ اپاہ کرنے سے پتا پتا پتر کے بیچ اچھا سامنجا سے بنا رہتا ہے اگر آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں انٹرویو دینے جا رہے ہیں تو آج آپ اپنے گھر سے نکلتے سمید دربان یعنی کانچ یعنی شیشہ شیشہ دے کر جرور جائیں ایسا کرنے سے آج کے دن آپ کو انٹرویو میں جرور سپلتا پرابت ہوگی اور اگر آپ رانیت میں سپورٹس میں یا کسی انک شہطر میں اپنا رسوخ جمانا چاہتے ہیں تو آج آپ ایک تامے کے برطر میں جل بھر کریں اور اس میں سنبھا ہو تو سونے سے بنیے کوئی ایک چیز ڈال کر اپنے سرہانے کے پاس پور دشا کیوں رکھ دیں یا پھر اگلے دن صبح اٹھ کر اس جل میں سے سونے کے دھاتو اگر ڈالی ہے تو نکال کر ورنہ ایسے ہی سوئے مجھل کو پی لیں آج کے دن ایسا کرنے سے سپورٹس یا رانیت میں آپ کا رسوخ بنا رہے گا اور اگر آپ کی برطی ترقی کو دیکھ کر آپ کے اپنے دوست آپ سے چھرنے لگے ہیں یا وہ لوگ آپ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے اور اب آپ کی دوستی کے بیچ میں اہم کی بھاونہ آگئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ رشتوں کو پھر سے ٹھیک کرنے کے لیے آج آپ ایک سفید رنگ کا کورا کاغذ اور ایک چندن کا ٹکڑا لیجئے اب اس چندن کے ٹکڑے کو گھس کریں کٹوریوں میں نکال لیں اور اس گھسے ہوئے چندن کی سہتہ سے من میں اپنی دوستی کے لیے پراتھنا دوستی کے رشتے کو پھر سے ٹھیک کرنے کی پراتھنا کرتے ہوئے اس سفید کورے کاغذ پر اپنے دوست کا نام لکھیں زیادہ متر ہیں تو ہر ایک کے نام کے آگے اپنا نام لکھ کر سب کی الگ الگ پرچی بنایا اور بھگوان کے چندنوں میں چلائیں ایسا آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کے اور آپ کو متروں کے بیچ کبھی کوئی منمتاؤ نہیں ہوگا اگر منمتاؤ ہے تو سماپت ہو جائے گا اور مترتہ بڑی نرمل اور نشچل ہو جائے گی اگر آپ اپنے کسی شتو سے پریشان ہیں تو اسے مقتی پانے کے لیے آج کے دن اسنام آدی سے نورتھو کر بھگوان شیو کے سامنے گھی کا دیپک جلائی ہے ساتھی شیو جی کے اس منتر کا گیارہ بار جب کریں اوم شنگ شنگ شوائے شنگ شنگ کورو کورو اوم اوم شنگ شنگ شوائے شنگ شنگ کورو کورو اوم آج ایسا کرنے سے شتو سے چھٹکارہ ملے گا اگر آپ بہت دنوں سے اپنے جبین جائدہ سمبندی کسی معاملے میں فسے ہوئے ہیں اور اسے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں یا آپ کو نیا بھون آدھی خریدنا چاہ رہے ہیں لیکن کسی نے کسی ارچن کی وجہ سے آپ کا کام نہیں بن پا رہا ہے تو آج آپ کو بھگوان شیو کے اس منتر کا ایک سو آٹھ بار جب کرنا چاہیے منتر ہے اوم نمش شوائے اوم نمش شوائے نمہ شوائے نہیں کہہ رہا ہوں اوم نمش شوائے بھی ہے آپ کو کہنا ہے آج اوم نمش نم آدھاشا پورا شا چھوٹے ایکی ماترہ وائ اوم نمش شوائے آج کے دن ایسا کرنے سے زمین زیادہ سمدھی ماملوں کا سمادھا نکلے گا دیکھو اوم نمش شوائے کا شیو پنچاکشی منتر کا یہ سروب منتر مہارنوں میں دیا ہوا یہ منتروں کو ہم پرپاؤنڈ نہیں کرتے ہیں ہم اپنی جگہ ہم کوئی منتر گڑھتے نہیں ہیں یہ جو شاستر انشنٹ انڈین وزڈم بتاتی وہی آپ کو بتاتے ہیں اوم نمش شوائے کا ایک فارم اوم نمش شوائے بھی ہے آپ کو اس ادیشی کی پورتی کے لیے اوم نمش شوائے منتر پانچا اب آگے چلتے